کوویٹ نائنٹین کورونا بیماری کو لے کر کے پورے دیش اور دنیا میں دوہزار بیس اکیس بائیس کیا کیا نہیں ہوا اتنا ڈرائیا گیا کہ نہیں بہت بہنکر مارا ماری ہے مہا ماری ہے اور اس کا علاج پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کیا کہا گیا سن دوہزار اکیس بائیس میں ہی جب اس مہا ماری کو لے کر کے ایمز کے ڈائریکٹر پورڈ ڈائریکٹروں سے یا انڈین میڈیکل اسوسییشن کے چیئرمن سے جب میں نے ڈیبیٹ کر کے ان سے جانکاری لی تو وہ بھی اس میں فس گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ ویسی بیماری نہیں ہے ان کی ایسی دوائیاں نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ سب فسے ہوئے لوگ تھے لیکن اس سمیں کوئی سیریسٹی نہیں لے رہا تھا کیونکہ راج نیتک دل جتنے ہمارے دیش میں ہیں اور ایون ویدیش میں ہیں ان لوگوں نے ایک ہوا کریٹ کیا تھا ایمیریکن گورنمنٹ کے سی ڈی سی دوارہ سی ڈی سی کا مطلب ہوتا ہے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یہ ایمیریکن یو ایس سرکار کا ایک ویبھاگ ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس نے کلیر شبدوں میں کہا ہے کہ یہ تو ماتر خاصی زکام والی فلو فلو سمجھتے ہیں نا فلو مطلب جو آپ کو نزلہ ہو جاتا ہے تھوڑا خاصی زکام ہو جاتا ہے ہلکا سب بکھار آتا ہے دو تین چار دن رہتا ہے اور چلا جاتا ہے ویکسین کے نام پہ جانے کیا کیا آپ لوگوں کو لگا دیا میں نے تو ایک بھی نہیں لگوائی اور اپنے پہچان والوں کو منع بھی کر دیا تھا کچھ مطلبانا آج کی تاریخ میں سی ڈی سی سے یہ ثابت ہو رہا ہے دیکھئے آپ کے سامنے کہ یہ ایک آم فلو یعنی خاصی زکام جیسا ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کا تو ٹھیک ہو جاتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آم خاصی زکام جس کو فلو کہتے ہیں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز کوویڈ نائنٹین کورونا بیماری کو لے کر کے پورے دیش اور دنیا میں دوہزار بیس اکیس بائیس کیا کیا نہیں ہوا آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ سن دوہزار اکیس میں بھی خاص کر کے اتنا ڈر آیا گیا کہ نہیں بہت بہنکر مارا ماری ہے مہا ماری ہے اور اس کا علاج پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کیا کہا گیا بھارت کا نیوز پیپر ہو ودیشی ہو بھارت کی سرکار ہو ودیشی سرکاریں ہوں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے کورونا مہا ماری کے نام پہ خیر کیا کہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے لیکن جب دوہزار اکیس اور بائیس میں یہ بات نکل کے آئی اور میں نے بھی کئی ٹیلی ویژن چینلز پہ جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں برسوں سے جانتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ یہ کچھ نہیں پر ایک خانسی زکام جیسی بیماری ہے اور اس کو لے کر کے بہت زیادہ ہی بڑا کر کے دکھایا جا رہا ہے تو کئی نیوز چینلز پہ چاہے بھاجپا کے پروکتہ ہوں چاہے چینلز کے انکرز ہوں ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ گلت کہہ رہے جبکہ میں نے اس سمانے میں سن دوہزار اکیس بائیس میں ہی جب اس مہا ماری کو لے کر کے ایمز کے ڈائریکٹر پور ڈائریکٹروں سے یا انڈین میڈیکل اسوسییشن کے چیئرمن سے جب میں نے ڈیبیٹ کر کے ان سے جانکاری لی تو وہ بھی اس میں فس گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ ویسی بیماری نہیں ہے ان کی ایسی دوائیاں نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ سب فسے ہوئے لوگ تھے لیکن اس سمیں کوئی سیریسٹی نہیں لے رہا تھا کیونکہ راج نیتک دل جتنے ہمارے دیش میں ہیں اور ایمین ویدیش میں ہیں ان لوگوں نے ایک ہوا کریٹ کیا تھا آج دوہزار چوبیس میں پشٹی ہو رہی ہے امریکن گورنمنٹ کے سی ڈی سی دوارہ سی ڈی سی کا مطلب ہوتا ہے سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول ان پریونشن یہ امریکن یو ایس سرکار کا ایک ویبھاگ ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس نے کلیر شبدوں میں کہا ہے کہ یہ تو ماتر خاسی زکام والی فلو فلو سمجھتے ہیں نا فلو مطلب جو آپ کو نزلہ ہو جاتا ہے تھوڑا خاسی زکام ہو جاتا ہے ہلکا سب بکھار آتا ہے دو تین چار دن رہتا ہے اور چلا جاتا ہے اسی کی طرح اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا جبکہ پہلے کہتے آئے کہ اس چیز کا ٹریٹمنٹ یہ نہیں ہے ہو سکتا اس میں کیونکہ پتھانی کیا ہے ہوا ویکسین کے نام پہ جانے کیا کیا آپ لوگوں کو لگا دیا میں نے تو ایک بھی نہیں لگوائی اور اپنے پہچان والوں کو منع بھی کر دیا تک کچھ مت لگوانا آج کی تاریخ میں سی ڈی سی سے یہ ثابت ہو رہا ہے دیکھئے آپ کے سامنے کہ یہ ایک عام فلو یعنی خاسی زکام جیسا ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کا تو ٹھیک ہو جاتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ عام خاسی زکام جس کو فلو کہتے ہیں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے میں نے تب بھی کہا تھا اور حقیقت میں یہی ہو رہا تھا کہ آپ لوگوں کو کمروں میں بند کر دیا جاتا تھا آئیسولیشن میں ڈالتے تھے بخار کم کرنے کی دوائی دیتی تھے تھوڑا سا سپلیمنٹ دیتے تھے تاکہ باڈی میں انرجی آئے اور ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے پانی پلاتے تھے یہی تو ہوتا ہے فلو میں اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں رنگ برنگی تین چار دوائیاں دے دیتے ہیں اس میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا زکام کنٹرول کرنے کے اثیرپ ہوتا ہے ہلکا سا بخار کو کنٹرول تین چار دن میں وہ چلا ہی جاتا ہے آج سی ڈی سی نے یہ پھر ثابت کیا تو ہم بھارت سرکار سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ کیوں بے خوبنا ہے اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تب اس سمیں اتنی زیادہ مرتی ہوئیں مرتی در اس دن اور آج کے دن سیم ہے آپ نے اور ہم نے اپنوں کو کھویا ہے پر کووڈ نائنٹین کی وجہ سے نہیں کھویا ہے یہ ایک سانس لینے کی بیماری ہے پہلے بھی بہت بار الگ الگ روپ میں نام میں آئی آج بھی ہے نارمل انفلوینزا فلو سانس لینے کی بیماری ہوتی ہے اور اس طریقے کی چیزیں برسوں سے نہیں دشکوں سے چلتی آ رہی ہے یہ وائرل افیکٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا اور جہاں تک مرتی در کی بات ہے اس سمیں بھی مرتی در جو تھا آج بھی وہی ہے پہلے بھی وہی تھا اٹھائیس ہزار لوگ امومن بھارت میں روز مرتی ہوتی ہے ان کی پہلے بھی ہوتی تھی امومن اور آج بھی اتنی ہی ہو رہی ہے کرونا کے زمانے میں زیادہ نہیں ہوئی بس کرونا کے ٹائم میں جب آپ نے لوگ ڈاؤن لگا دیئے تھے تو روڈ پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہے تھے بس یہی فرق تھا ہارٹ اٹیک کا بھی اتنا ہی ہے ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ویکسینےشنز کے نام پہ جو نوٹنکی کی گئی کیونکہ ویکسین بنتے تو دس بیس سال لگتے ہیں کووڑڈ نائنٹین کوئی مشکل سے چار سال ہوئے ہیں تو ویکسین تو تب اس سمیں بنی نہیں تھی امرجنسی یوز آخرائزیشن ای یو اے کے نام پہ کچھ دوائیاں انجیکشنز دیے جا رہے تھے جن کا آج تک کوئی بھروسہ نہیں ہے تو یہ سب ڈراما کر کے سرکاروں نے کیوں لوگوں کو بھرگلایا میں نہیں جانتا لیکن میری بات دوہزار بیس میں ایک کس میں جو رہی وہ آج پھر ثابت ہوتی ہوئے کہ یہ ماتر ایک فلو ہے زکھان کووڑڈ نائنٹین کا ہوا مہدی جی what nonsense did you do دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں